مہترمہ سختر پاکستان مہترمہ مریم نواز شریف فضائبہ تشریف اللہ چکی ہے میری عواز میری عواز میری عواز میری عواز نیلیم نواز میری عواز مریم نواز میری عواز مریم نواز تیری آواز میری آواز مریت آواز میری آواز مریت آواز میری آواز ملن سا زلی تک ایکی آواز مرنی محمد جی مرنی محمد جی چاروز سبو کی ایکی آواز چاروز سبو کی آواز چاروز سبو کی آواز کشمیر قدر کی ایکی آواز نیلم سے حویلی طلب ایکی آواز تیری آواز میری آواز ملوں سے اولی تک ایک آواز تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز میہ جوے لطے تیرے جرد کو تیری عباض میری عباض جھوم کے جھوم کے استقبال کریں درہ جھوم کے جھنڈے لرہ دیں درہ جھوم کے استقبال کریں 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 موسیقا 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 مجھے تو یہی سننے کو ملتا تھا یہ بہت ضروری بات ہے حویلی والو مجھے تو میڈیا کا ایک حصہ جو کہ پروپیگینڈا پر مامور ہے ان سے تو مجھے یہی سننے کو ملتا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز فوج کے خلاف ہیں اور فوج نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف ہیں اور فوج نے مریم نواز کے چہرے پہ ریڈ کروس لگا دیا ہے میرا اور نواز شریف کا تو مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے لیکن میری کشمیر کے کیمپین کے دوران میں بہت سارے علاقوں میں لو سی پر گئی یہاں پر چپے چپے پر فوجی جوان اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے ہیں میں یہ بات آپ کو بتاؤں جو آپ لوگوں کے لیے شاید انکشاف ہوگا ان پروپاگینڈس کے موں پہ تب تھپڑ پڑا جب ہر فوجی جوان جو میرے راستے میں کھڑا تھا اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرا استقبال کیا اور ایک ایک فوجی نے ایک فوجی نے میری گاڑی روک کر مجھے یہ کہا اس نے پہلے اجازت لی کہ میں دوسرے دروازے پہ جہاں میں بیٹھی تھی اس نے کہا میں ادھر آ جاؤں میں نے کہا او بیٹا وردی میں تھا اس نے کہا کہ میڈم آپ کی سپیچز ہمیں موبائل رکھنے کی اجازت نہیں آپ کی سپیچز ہم ریڈیو پہ سنتے ہیں اور میں امران خان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پیسے والی مشینوں کے پاس جا کے جالی جلسے وہ بھی جلسیاں کیوں کرتے ہو ادھر آونا ذرا اللوسی پر جاؤنا ذرا نیلم والی جاؤنا ذرا لیپا والی جہاں مریم نواز اپنے فوجی بھائیوں اور بیٹوں کے درمیان سے ہو کر آئی ہے جاؤ ذرا جاؤ ذرا اللوسی کے اوپر اور ان فوج کے بیٹوں کا حال پوچھو ان فوجی جوانوں کا حال پوچھو جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اپنے سینوں پر گولیاں کھانے کے لیے اللوسی پر کھڑے ہیں ذرا پوچھو ان سے جا کر کہ وہ وطن کی حفاظت کی فکر کرے سرحدوں کی فکر کرے یا اپنے گھر میں تم نے ان کی تنخواہیں تین سال سے نہیں بڑھائیں یا وہ اپنے گھر میں آٹا چینی بجلی کے بل گیس کے بل دوائیوں کے بلوں کی فکر کریں بتاؤ مجھے وہ وطن کی حفاظت کریں یا ان کو اپنے گھر میں اپنے ماں بہنوں بچوں کی فکریں کھائے جائیں نواز شریف تھا نا تو ان کی تنخواہوں میں روز ہر سال ریکارڈ اضافہ ہوا کرتا تھا کیونکہ نواز شریف کو یہ احساس تھا کہ یہ سرحدوں پر کھڑے ہیں اپنے گھروں سے دور ہیں ان کو ان کے گھر میں اخراجات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے لیکن امران خان جیسی نحوست ایسی پاکستان پر چھائی ہے کہ آج فوجی جوانوں کے گھروں میں بھی فکریں ہیں پریشانیاں ہیں تو میں امران خان سے کہتی ہوں ذرا آؤ آؤ ذرا سرحدوں پر جاؤ اور فوجی جوانوں کا حال پوچھو لیکن بچوں شیر جوانوں میری ایک بات یاد رکھنا کہ جہاں ہم اپنی فوج کو کے ساتھ کھڑے فوجی جوانوں کے پیچھے ان کی سپورٹ بن کر کھڑے ہیں وہیں پر اگر چند افراد نے جن کا نام نواز شریف نے لیا ہے اگر انہوں نے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا جیسا کہ انہوں نے پہلے کیا ہے تو یاد رکھو نہ نواز شریف چھپ بیٹھے گا نہ مریم نواز چھپ بیٹھے گی اور نہ پاکستان کے عوام چھپ بیٹھیں گے اگر فوج کے ادارے کا نام استعمال کیا اس کو سیاست کی نظر کیا اس کو عوام کے درمیان میں لاکر کھڑا کر دیا تو یاد رکھو اپنے فوج کی عزت کی خاطر پاکستانی اور کشمیری عوام کے ووٹ کی عزت کی خاطر آئین پاکستان کی سر بلندی کی خاطر نواز شریف بھی بولے گا مریم نواز شریف بھی بولے گی چاہے تم مریم نواز کو نیب میں بند کر دو چاہے تم پہلے کی طرح مریم نواز شریف کو سزائے موت کی چکی میں ڈال دو چاہے تم نیب کے باہر کھڑے ہو کر مریم نواز شریف پر گولیاں برساؤ یا پتھر برساؤ جہاں آئین پاکستان کی بات آئے گی جہاں عوام کے حق حکمرانی کی بات آئے گی مریم نواز نہ ڈرے گی نہ گھبرائے گی انشاءاللہ مریم نواز شریف پاکستان کی بات آئے گی انشاءاللہ شریف پاکستان کی بات آئے گی انشاءاللہ اگر میں آپ کو نواز شریف اور عمران خان کا میرا دل نہیں کرتا ہے ایک ہی لائن میں دو نام یہ والے کٹھے لوں عمران خان کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ اس کا نام بھی لیا جائے کیونکہ آج تین سال کے شیم پیج کے باوجود نواز شریف وہاں بیٹھا ہے اور یہاں پر عمران خان اس کا نام لے لے کر دن رات حلکان ہوتا رہتا ہے تو اگر تم نے تین سال کے اقتدار کے بعد نواز شریف کی تسبیح پڑنی تھی تو پھر تمہیں ووٹ چوری کر کے پاکستان کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کے یہ ناموشی اور شرمندگی اپنے ماتے پر لکھوانے کی کیا ضرور تھی آج وہ وہاں لندن میں بیٹھ کر عمران خان کو یہاں شیم پیج کے باوجود ہر الیکشن میں وہاں سے بیٹھ کے اس کے گھر میں گھس کے اس کو مارتا ہے اور اگر میں میں دو جملوں میں آپ کو نواز شریف اور عمران خان کا فرق بتاؤں تو وہ یہ ہوگا عمران خان نے اپنی کرسی کی خاطر بائیس کروڑ عوام کی ان کی خوشیوں کی ان کے ووٹ کی قربانی دی اور نواز شریف نے فورڈ کہوٹا والو نواز شریف نے بائیس کروڑ عوام کے حق حکمرانی کی خاطر اپنی کرسی کی قربانی دے دی اپنی حکومت کی قربانی دے دی آؤں نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے والو آؤں دیکھو کہ آج ایلو سی پر کھڑا نوجوان کیا نعرہ لگا رہے وہ کہہ رہے ہیں میاں دے نعرے وجنگے انشاءاللہ انشاءاللہ تو میری ماں بہنوں موسیقی 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 آج مظلوم سالم سے ٹکرائیں گے اپنی طاقت میری بہنوں میری بہنوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہو میری ماں بہنوں بیٹیوں جس طرح آج آپ لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کے میرے جلسے میں شرکت کرنے آئے ہو اسی طرح ہاتھ اٹھائیں اور میرے ساتھ وعدہ کریں کہ پچیس جولائی کو اپنے گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا کیونکہ پچیس جولائی کو صرف ایلیکشن کا دن نہیں ہے اس میں آپ کی عزت اور خود مختاری اور ترقی کا فیصلہ ہونا ہے اور ترقی میں سب سے بڑا ہاتھ پاکستان اور کشمیر کی ماں و بہنوں بیٹیوں کا ہوگا انشاءاللہ کوئی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے کپڑے بھی دھل جائیں گے کھانا بھی پک جائے گا صفائی بھی ہو جائے گی پہلے ووٹ ڈال کر آنا ہے اور پھر میں اپنے شیر جوانوں سے مخاطب ہوں چاہے چاہے وہ شیر جوان ایم ایس ایف کا جوان ہو یا یوتھ ونگ کا جوان ہو یا وہ نواز شریف کا دیوانہ اور متوالہ ہو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پچیس جولائے کو مارکے کا دن قریب آ رہا ہے آپ نے جتنے جوش سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اس سے زیادہ جوش سے پچیس جولائے کو آپ نے ووٹ کو عزت دلوائے قدری محمد عزیز صاحب اگر ازاد کشمیر کے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی جو سن رہا ہے سن لیں مریم نواز شریف کشمیر کے اس جمع غفیر کے ساتھ کھڑیوں کے آپ کو تمبی کر رہی ہے آپ کو وارننگ دے رہی ہے کہ وہ الیکشن جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف جیت چکا ہے اگر اگر وہ نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن تم نے دھونس اور دھاندلی سے اپنے نام لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے پھر جیسے چودری عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ پھر فورڈ کا ہوتا اٹھے گا حویلی اٹھے گی اور ہو سکتا ہے کہ مریم نواز آپ کو اشارہ دستور پہ پہنچنے کی کال دے یہ الیکشن میری بہنوں اور بھائیوں میرے بچوں یہ الیکشن آپ نے مسلم لیگ نون کے ورکر کی طرح نہیں لڑنا یہ الیکشن آپ نے ایک مرد مجواہد کی طرح لڑنا ہے یہ الیکشن یہ الیکشن آپ نے ازاد کشمیر کی بیٹی ہونے کے ناتے لڑنا ہے تو آخر میں میرے ساتھ نعرے لگا دو ازاد کشمیر کے میرے پیارے لوگوں یہ نعرہ لگا دو چودری محمد عزیز تیرا عزیز میرا عزیز حویلی زندہ باد بولو حویلی کوبٹ کا ہوتا نواز شریف نواز شریف اور آخر میں میرے ساتھ ایک نعرہ جس کو لگاتے ہوئے میرے رونگتے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ میں بھی کشمیر کی بیٹی ہوں آپ بھی کشمیر کی بیٹیاں ہو آپ بھی کشمیر کے بیٹے ہو رونگتے کھڑے کر دینے والا نعرہ جس میں ہم کہیں گے نعرہ کشمیر جیے کشمیر نعرہ کشمیر جیے کشمیر زندہ باد حویلی زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کے لئے آتھ اٹھا لیں سب یا اللہ فانسرنا فاینک خیر ناسرین یا اللہ افطالنا فاینک خیر الفاتحین یا اللہ اغفر لنا فاینک خیر الغافرین یا اللہ ورحمنا فاینک خیر الرائمین یا اللہ ورزکنا فاینک خیر الرازقین یا اللہ وافذنا فاینک خیر العافذین یا اللہ وادنا ونجینا من القوم الظالمین یا عادی ربی لا تظر علی الاردی کو من ظالمین آمین پیارا ماتے کا یار ہم مرحبا ہے دلوں کی دلکن ہے تُو بخر پاکستان ہے اے نواز شریف تُو تُو ہماری جان ہے نشان اس کا شیر ہے یہ اس کی پیچان ہے اے نواز شریف تُو تُو ہماری جان ہے موسیقی دیکھ لے لاہور کو نوملی کے زور کو ہر طرف اجال ہے سب کا بول والا ہے دلوں کی دلکن ہے تُو فخر پاکستان ہے اے نواز شریف تُو تُو ہماری جان ہے نشان اس کا شیر ہے یہ اس کی پیچان ہے اے نواز شریف تُو تُو ہماری جان ہے موسیقی